آج میں آپ کو تیابہ گل کی جو پاکستان میں اس وقت بائرل ہو رہی ہے ویڈیو تیابہ گل اور چیئرمن نب کے اوپر اس تیابہ گل کی تین ویڈیو دکھانے والا ہوں اور وہ تین ویڈیو ایسی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو سو پرسنٹ یقین ہونے والا ہے کہ گلتی کس کی ہے تیابہ گل کی ہے یا آپ کے چیئرمن صاحب کی ہے تو پہلی ویڈیو تو یہ ہے تیابہ گل کیئرمن صاحب سے کسنگ کراتی ہے کیمرے کو ہاتھ میں لے کے جاتی ہے اور سڑیوں پر سے لکل کے جاتی ہے دوسری ویڈیو یہ ہے سڑیوں پر سے لکل کے جاتی ہے کیمرے کو پرس میں لے کے جاتی ہے اور مسکراتی ہوئی جاتی ہے اور تیسری ویڈیو ایسی ہے جو اس نے انٹرویو دیا ہے ابھی اور سیدھا سیدھا آروپ لگا رہی ہے آپ کے چیئرمن صاحب کے اوپر کہ میرے ساتھ بہت بڑا گلتی ہوئی ہے بہت بڑا نائنصافی ہوئی ہے اور میرے پاس ایک بات اور تیب اکبول نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس ابھی کچھ ویڈیو ایسی ہیں جن کو میں اوپن کرنا باقی رہ گیا اگر چیئرمین اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئے گا تو میں ان ویڈیو کو بائرل کروں گی تو چلیے پہلے میں آپ کو پہلی ویڈیو دکھاتا ہوں جس ویڈیو میں تیب اکبول چیئرمین ساتھ سے پسنگ کر رہی ہے آپ نے یہ پہلی ویڈیو دیکھی اب میں آپ کو دوسری ویڈیو دکھا ہوں یہ دوسری ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے مسکراتی ہوئی جاری ہے آپ نے یہ دوسری ویڈیو بھی دیکھتی اب آتے ہیں تیسری ویڈیو پر تیسری ویڈیو دیکھانے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں عورت عورت وہ چیز ہے جو بڑی 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 ہستیوں کو جمین پہ لاکے گرا دیا ہے جس نے اتحاس گواہ ہے دوستو اتحاس گواہ ہے اس عورت کے چکڑ میں اس عورت کے پیچھے بڑی بڑی ہستیاں زمین میں مٹ گئیں تک تو تاز زمین میں مٹ گئے تو یہ چیئرمین صاحب کیا چیز ہیں اس عورت کے ہاو ہاو دیکھئے آپ اس عورت کے ہاو ہاو دیکھئے جراسہ بھی آپ کو چہرے سے لگ رہا ہے کیا اس کی ساجس نے لگ رہی ہے آپ کو جراسی بھی اس ویڈیو کو دوستو اتنا جادہ زیادہ شیئر کرنا اتنا جادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ اس عورت کا چہرہ بھی نگاب ہو سکے اور سب کو سچا ہی پتا چل سکے تو چلیئے اب میں آپ کو تیسری ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں اس کا انٹرویو ہے اس میں اس نے کیا جائے کیونکہ میرے سے آپ انتقام لے رہے تھے اس لئے آپ کے باس لیڈیوز نے ہی بچی تھی یا میں کوئی بہت بڑی دہشت گرد تھی کوئی میں نے ملک اور قانون کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا تھا اگر جیرمن نیب صاحب یہ سن رہے ہیں تو میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں میرے سامنے بیٹھیں میرے سے ٹاک کریں اور مجھے بتائیں کیلئے یہ ویڈیوز یا اوڈیوز مند گھڑت ہیں فیک ہیں یا اوریجنل ہیں اور پھر میں ان کو ان کو باقی کے ان کے پورٹ کھولوں گی میرے پاس اور بہت سا مواد ہے بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی تک اپن نہیں کی تو اس کے بعد ابھی جب میں دو تاریخ کو سولہ جنوری کو میں ریسٹ ہوئی دو میرے کو میری بیل ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں بتا کیونکہ نیب تو نہیں جاری تھی کہ میری بیل ہو اس میں میرے لائرز کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میری بیل کروائی اور اس کے بعد جب میں باہر آگئی ہوں تو ہیرسٹوینٹ کا سلسلہ مجھے ٹیز کرنے کا مجھے فالو کرنے کا مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس کی ابھی ایگزیمپل یہ ہے کہ ایک ہی دن میں اکیس تاریخ اکیس میر کو اسلام آباد کے اندر میرے پر تین ایف آئی آرز ہو چکی ہیں جن میں میرا نام میرے ہزبنٹ جو پانچ مہینے سے جیل میں ہیں چار مہینے سے ان کا نام میرے پندر سال کے بیٹے کا نام میرے بردر ان لاو کا نام مطلب پوری فیملی کو انوالک کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نیف سے بچ گئے ہیں تو آپ پولیس میں دھر دیا جائیں تو میں آئی جی پنجاب سے آئی جی اسلامباد سے یہ پوچھنا شاہوں گی کہ قانون اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ آپ کو چند پیسے دے کے کچھ اپروچ یوز کر کے آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹکتلی بنا سکتے ہو آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو ایک عورت کو جو کہ ایک سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے آپ اس کو اس پر ایف آئی آرز کروا دو گی اس کو اتنا کر دو گے کہ کیا مجھے اس پاکستان میں رہنے کا حق نہیں کیا میں یہاں پہ سیپ نہیں ہوں اور یہ صرف میری آواز نہیں ہے میری وجہ سے یہاں پہ بہت سے عورتیں آپ کو خود کو انسیف محسوس کریں گی میں عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا نوٹس لیں میں یہ آپ نے یہ تیسری ویڈیو بھی دیکھ لی سب سے پہلے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھیں اس کے چہرے سے جراسہ بھی نہیں لگ رہا کہیں سے بھی کہ جے جراسی بھی کسی اچھی فیملی یا اچھے کرانے سے اگر کسی اچھی فیملی یا اچھے کرانے سے ہوتی تو یہ ایسی گلتی ہے ایسی ساجت بلکل بھی نہیں کرتی اگر یہ بگڑی ہوئی بھی ہوتی بگڑی ہوئی عورت بھی ایک میں کیا کروں بیشیا یا رنڈی بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے سو دب سوچ لیتی ہے اس کی بھی عجت ہوتی ہے یہ کتنی گری ہوئی ہے جو اس نے اتنی نیش حرکت کری ہے اور اس طریقے سے چیئرمین کی ویڈیو بنا کے اپنے موبائل میں رکھ رہی ہے اس کا کیا مقصد تھا ابھی وہ راج پھلنے والے ہیں دوستو اور پتہ نہیں ہے جنہیں کن کن سے راز آئیں گے ویڈیو کو آپ جاتے سے شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے والا بٹن دبا دینا ایسے ہی پھر کوئی چہرہ پھر نگاپ کرنے کے لیے ایسے ہی پھر نگاپ کرنے کے لیے